وٹ اے سوپر پرفورمنس بائی ٹیم انڈیا ٹیم انڈیا ینگ انڈیا یعنی کہ جو ہمارے ینگ ٹیم کھیل رہی ہے ٹی ٹوینٹی ٹونمنٹ انڈیا ورسیز اوشٹیلیا پانچ میچوں کی ٹی ٹوینٹی سیریز ہو رہی ہے اس میں کیا پرفورمنس ہے ٹیم انڈیا کے سب ہی کلاڑیوں کے دوارہ اور جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے جس طرح سے دونوں میچوں میں بیٹنگ نے ڈومینیٹ کیا ہے ہماری بہت جبرجست اور جو سب سے زیادہ دیکھ کے مجھایا وہ ہے جو بے خوف انداز میں سب ہی بیٹسمن بلے باجی کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں آپ کو پتا ہوگا دو سو آٹھ رن بنائے تھے اوشٹیلیا نے اور ایک سمیہ پر لگ رہا تھا کہ دو سو نو رن بنانے ٹیم انڈیا کے لیے ایمپوسیبل ہو جائیں گے کیونکہ آج تک دو سو سے اوپر کا ٹارگیٹ چیس نہیں کر پائی ٹیم انڈیا کل کے مقابلے میں بھی دو سو پہتیس رن بنائے ٹیم انڈیا نے دو سو پہتیس رن اور اوشٹیلیا کی ایسا نہیں ہے کہ سبھی کھلاڑی ان کے نئے ہیں ان کی ٹیم میں میکسویل جیمپا اور سین ایبرڈ نیتن ایلس کافی ٹیم کے وہی کھلاڑی کھیل رہے ہیں جو کہ ان کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ ٹیم کا حصہ ہوں گے تو کافی جبرجست بلے باجی سبھی بلے باجو دوارہ رہی دیکھنے کے لیے ملی اور سب سے زیادہ ڈومینیٹ گیا یہ سسوی جیسوال اوپننگ میں ہی اتنا جبرجست پرفورمنس ان کا رہا کہ سروات ہی اتنی تابر توڑ انداج میں کر دی کہ سبھی بلے باجوں کو کافی ٹائم ملا آرام سے اپنی بلے باجی انجوئے کرنے کے لیے اس کے بعد میں ریتراج گائیکوارڈ نے پچاس لگائے عیسان کسن نے بہت اچھے بلے باجی کی ففٹی بنائی اپنی اور سورے کماری آدب نے بھی جتنی دیر وہ کھیلے بہت اچھے سوٹس لگائے اور آخر میں جو فنس رنکو سنگھ لگاتار کرتے آ رہے ہیں سبھی مقابلوں میں وہ جبرجست ہے بہت جبرجست کل بھی بلے باجی کی نو بولوں میں اکتیس رن بنائے رنکو سنگھ نے اور بہت جبرجست بلے باجی کی اور اوستیلیا سے سیکنڈ ٹی ٹوینٹی مقابلہ چوالیس رنوں سے جیت لیا ٹیم انڈیا نے اور آپ کو بتا دیں کہ اس میں ارسدیب سنگھ نے ایک وکٹ لیا اکثر پٹیل نے ایک وکٹ لیا مکیش کمار نے ایک وکٹ لیا پھر صد کریسنا نے تین وکٹ لیے اور روی ویسنوئی انہوں نے بھی تین وکٹ لیے تو بہت جبرجست بلے باجی رہی ٹیم انڈیا کے دوارہ دو سو پیتیس رن بنائے اور اس کے بعد میں ٹیم انڈیا کے بولرز نے بھی کافی اچھی گیند باجی کی اور ابھی تک کھیلے گئے دونوں ٹی ٹوئنٹی مقابلے ٹیم انڈیا نے جیتے ہیں پہلا مقابلہ آپ کو یاد ہوگا رنکو سنگھ نے آخری بول پر سکس مار کے وہ مقابلہ جتایا تھا لیکن وہ نو بول ہوگی تھی اس لیے وہ سکس کاؤنٹ نہیں ہوا اور اس کے بعد میں سیکنڈ ٹی ٹوئنٹی مقابلہ جو کی دو سو پیتیس رن بنائے ٹیم انڈیا نے اور اس کے جواب میں ایک سو اکیانوے رن پر ڈھیر ہو گئی اوشٹیلیا کی ٹیم تو چوالیس رنوں سے مقابلہ جیت لیا سبھی انڈیاں کھلاڑیوں کو بہت بہت بدائی ہو ینگ ٹیم ہماری کھیل رہی ہے اور بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے اور سبھی دیسواسیوں کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو دونوں ٹی ٹوئنٹی مقابلے اوشٹیلیا خلاف اپنے جیت لیا ہیں اور جو تیسرا ٹی ٹوئنٹی مقابلہ ہے گوارٹی میں کھیل جائے گا اسے ہم دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اسٹیڈیم میں ہم اندر موجود رہیں گے اور لائیو کریں گے آپ کے ساتھ سام کو چھ بجے سے جڑ جانا ہمارے ساتھ لائیو کریں گے اور انجوئی کیجئے ٹی ٹوئنٹی سیریز انڈیا ورسیز اوشٹیلیا چھ مہینے کے بعد ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کھیل جائے گا اس کی تیاریاں چل رہی ہیں اور بہت اچھی طرح سے ٹیم انڈیا کی ساری یوہ کھلاڑی ینگ برگیڈ پرفارم کر رہی ہے تو انجوئی کیجئے آپ بھی اور جڑے رہیے سپورٹس ٹوک کرکٹ جن بھائیوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کرا وہ جلدی سے جا کے سبسکرائب کیجئے ہماری سبھی ویڈیوز کو لائک کیجئے تینکیو ویری مچ تینکس فور ووچنگ بائی بائی